کہتے ہیں ایک گروہ تھا اس کا ایک چیلہ تھا جس کا نام داز تھا گروہ نے کئی سال اپنے چیلے داز کو تعلیم دی پھر ایک روز اس نے داز سے کہا دیکھو میاں جتنی تعلیم میں نے تمہیں دینی تھی دے دی اب آگے کی تعلیم تمہیں مہراج دیں گے تم فلان ریاست پہ چلے جاؤ یہ ریاست پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے وہاں پہنچ کر تم ریاست کے مہراجہ سے ملنا انہیں میرا سلام دینا اور کہنا ہم نے تمہیں تعلیم کے لیے بھیجا ہے داز نے پہاڑوں کا رکھ کیا اور چلتا رہا چلتے چلتے وہ ایک ریاست میں پہنچ گیا لیکن محل کے دروازے پر دربانوں نے اسے روک لیا اور اندر نہ جانے دیا ایک مہینہ داز محل کی دیوار تلے بیٹھا رہا اور مہراج کی سواری کو آتے جاتے دیکھتا رہا مہراج کی شان و شوقت دیکھ کر داز سوچ میں پڑ جاتا کہ گروہ نے مجھے کس کے پاس تعلیم کے لیے بھیج دیا یہ تو بڑی شان و شوقت سے رہتا ہے خدمت کے لیے نوکر چاکر ہیں یہ تو خود دنیا داری میں پسا ہوا ہے یہ مجھے کیا تعلیم دے گا ایک روز مہراج کا ادھر سے گزر ہوا تو داز جلدی سے اس کے سامنے آ گیا اور اسے گروہ کا پیغام سنایا مہراج نے حکم دیا کہ اسے مہر میں لے جاؤ اور خوب خدمت کرو اس کے خدمت میں کوئی قصر باقی نہ رہ جائے ایک مہینے تک داز مہر میں شان و شوقت سے مقیم رہا اس کی خوب خدمت کی گئی ایک روز تہوار کی رات تھی پورے شہر کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا مہراج نے حکم دیا کہ داز کو میرے پاس لاؤ داز حاضر ہوا تو مہراج بولیو دیکھو آج تہوار کی رات ہے سارا شہر جگمک جگمک کر رہا ہے جگہ جگہ تماشے لگے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم شہر کی سیر کرو تمہارے ساتھ خدمتگار بھی جائے گا جب داز جانے لگا تو مہراج نے آواز دی بولے میاں ہمارا ایک کام کرو دودھ کا یہ پیالہ اٹھائے رکھنا خبردار اس پیالے سے ایک کترہ بھی دودھ کا نیچے نہ گرے پھر مہراج نے جلاد کو بلایا اور بولے کہ ان کے ساتھ جاؤ اگر دودھ کا ایک کترہ بھی پیالے سے گرے تو تم اس کا سر کلم کر دینا اگلے روز مہراج نے داز کو پھر بھولایا پوچھا میاں بتاؤ کل رات کیا کیا تماشا دیکھا داز ہاتھ جوڑ کر بولا مہراج تماشے اور رونکیں کیا دیکھتا میری تو ساری توجہ دودھ کے پیالے پر مرکوز تھی اور سر پر جلاد کی تلوار تھی مہراج مسکرائے بولے داز ہمارا بھی یہی حال ہے ہمارے گرو نے بھی ہمارے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ تھما دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جاؤ ریاست کا راج پار سنبھالو دنیا بھی شان و شوکت دیکھو لیکن دھیان رہے کہ دودھ کا کترہ زمین پر نہ کرے بزرگ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا ہے چاہے وہ اعتدار کی کرسی پر بیٹا ہو پیا چکلے کی نالی میں لطپت پڑا ہو اس کی تمام تر توجہ دودھ کے پیالے پر مرکوز ہوتی ہے موسیقی موسیقی